آپ بھی ہیں اپنے گھر کے بجلی کے بل سے پریشان کیونکہ آپ کا بھی گھر کا بجلی کا بل آرہا ہے بہت زیادہ کیونکہ بجلی ہو گئی ہے بہت مہنگی اور کافی سارے جو گھر میں چیزیں چلتی ہیں وہ وارٹس بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں تو اسی کے حوالے سے ہم آج کا پروڈک کا ریویو دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر کرمنٹ ضرور کر دیں کیونکہ ویڈیو کو شیئر لائک شیئر کرمنٹ کرنا آپ کا کام ہے اور اچھی ویڈیو بنا کے دینا ہمارا کام ہے اسلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ ساری فار لیٹ ہم لوگ کافی ٹائم سے ویڈیو نہیں بنا رہے تھے کسی پروڈک کی تو انشاءاللہ آپ کنٹینیو بنایا کریں گے ویڈیو اور ہم اتنے دنوں بعد جو پروڈک لائے ہیں وہ بہت زبردست پروڈک ہے اور آپ لوگ بس بولیں گے ویڈیو قتم ہو اور بس آرڈر ہم بک کریں انشاءاللہ کرم کا انویٹر فین ہے یہ 30 تی وارٹ ہم آپ کو اس میں دکھا ہوں اس میں 30 تی وارٹ منشن بھی ہے اور ہم آپ کو اس کو چلتابہ بھی دکھائیں گے اور اس کے وارڈز بھی دکھائیں گے صرف ملتے نہیں اور انشاءاللہ آپ کو پرابلی ویڈیو مطلب ایک پریکٹیکل کے ساتھ آپ کو اس کے وارڈز بھی چیک کرائیں گے کام ہے اس میں کرم کے کافی سارے موڈل آتے ہیں ہم نے اس میں چار موڈل رکھتے ہیں جو ان کے رنying موڈل ہیں اور یہ آئیکن موڈل ہے اور ای ٹران موڈل ہے اور کیا نام ہے اس میں کلر آپ کو مل جائیں گے بلیک لائٹ ووڈ ڈارک وڈ اس طریقے سے مل جائے گا اچھا اس میں ہم آپ کو خصوصی مین اچھی اچھی باتیں پہلے بتا دیتے ہیں کہ ایک تو یہ جینیان اٹھارہ سلوٹ ہوتا ہے یہ شاید ہر بندے کو اتنا ڈیپلی نہ بتاؤ اٹھارہ سلوٹ سے ہوتا ہے تو یہ پروپرلی اپنی جو اپنا وارٹ وغیرہ وہ بھی سیو کرتا ہے اور ہوا بھی پوری دیتا ہے اگر اس کے سلوٹ کم ہوں گے تو اس کی ہوا کم ہو جاتی ہے تو جینیان اٹھارہ سلوٹ ہے اور پیور کپر وینڈنگ کا یہ پہن ہے اور جینیان تھٹی وارٹ ہے چلیے جلی سے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں سارے موڈلز کی پر آپ کو ان کو ٹوٹل انکت ان کو دکھاتے بھی ہیں کھول کے جتنا ہو سکتا ہے ان کو آپ کو ٹوٹل ریویوں بھی انکت دیتے ہیں موڈلز کی انبوکسنگ کر لی ہے اور یہ چار موڈل ہم نے اپنگ کر رہے ہیں یہ آئیکن موڈل ہے آئیکن کے آپ کو اس میں تین کلہ مل جائیں گے لائٹ بوٹ ہے ڈارک بوٹ ہے اور بلیک ہے اور ایک یہ ڈائیمنڈ موڈل ہے ایک آدھ موڈل اور آتا ہے ابھی وہ فرنڈ پہ نہیں تھا تو ہم نے اس کو ویڈیو میں ایڈ نہیں کر رہا انشاءاللہ اگر آپ واتس او بغیرہ پر کوڈنیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی موڈل دکھا دیں گے سو سب سے پہلے اس کی ایسی سیریز کی بات کرتے ہیں یہ اس کا باوکسن نے اوپن کر دیا تھا کہ اس میں اوپر کا کن اوپر نکلتا ہے اور اس میں ریموٹ چیک کر رہے ہیں بہت زبردست ریموٹ ہے ریموٹ چیک کر رہے ہیں سٹینڈ کے ساتھ آتا ہے ریموٹ اور یہ بہت زبردست ریموٹ ہے اس میں آپ کو سارے فنکشن وغارہ ملتے ہیں اور کیا نام اچھا اس میں ریموٹ کا بھی اپشن ہے فن کو ہلٹا چلانے کا مطلب آپ کی کام کا نہیں ہوگا اپشن لیکن اس میں میں بھی ہے اور اس میں وہی سیکس سیون سپیڈ سے ہیں اس میں اس کو بھی ریموٹ کو جو ہے نا وہ پیارنگ کرنا ہوتا ہے اس کے بیچے ادایت لکھی بھی ہوتی ہے ویسے آپ پڑھ لیے گا اگر نہیں آپ کو پریبی سمجھ میں آ رہا ہو بلکل سمپل ہے فن جب آپ آن کریں گے فرس ٹائم تو ایک تو ڈیمر آپ ڈسکرنک کرا دیئے گا کیونکہ اس کی سپیڈ ریموٹ سے آپریٹ ہوتی ہے ڈیمر سے آپریٹ نہیں ہوتی تو وہ لازمی ڈسکرنک کرا دیئے گا ونہا آپ کا فین بہت تنگ کرے گا سیکنڈ آپ فین کنیکٹ کریں گے پرس ٹائم تو آپ کے فین سے ایک دبا پیپ کی آواز آتی ہے اور پھر آپ اس میں جو ہے لکھا ہوتا ہے وائی فائی کا بٹن دبا کے رکھنا ہے جیسی پیپ کی آواز آیا وائی فائی کا بٹن آپ دبا کے رکھیں گے تو فین سے دو دبا پیپ کی آواز آئے گی تو ریموٹ آپ کا پیئر ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ اس کو سمپل یوز کریں پھر جب آپ ریموٹ کے کبھی سیل ویک ہوں گے یا سیل ایکسچنج کریں گے تب ہی یہ ریموٹ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ویسے کنیکٹ ہی رہتا ہے یہ تو ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا اچھا آپ اس کی فنشنگ چیک کریں ہم آپ کو کوئی بھی فین اٹھا کے دکھا دیتے ہیں یہ فین اٹھا کے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے فین اٹھا کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھ تو یہ سب سے مین چیز پیور کاپر ہے اس کے اوپر کاپر یہاں امبوز دیا ہوا ہے تیس کا یہ سٹاک ہے یہ ٹوٹل اور الیکٹرک شیٹ پہ آتا ہے یہ 30 وٹ یہاں پہ بھی مینشن ہے اور ہم آپ کو اس میں جو ہے اچھا میں آپ کو ایک چیز کے لیے کر دوں یہ تھوڑے سے جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ اچھے اس انویٹر فین میں جو ہے نا اگر اس کا جو سٹیٹر ہے وہ ہی ہوگا تو وہ ذرا سا بھی موف کرنے سے نا ساؤن دیتا ہے جو اس کا میکنٹ فوران اس کو جو ہے وہ ایکٹیو کرتا ہے تو آپ یہ ساؤن سن سکتے ہیں اگر آپ ساؤن تھوڑا سا وہ کریں ہم آپ کو تھوڑا خریب سے سناتے ہیں یہ سن رہے ہیں آپ ساؤن یہ ساؤن میکنٹ ہے جو کہ اس کی ہوا بہت اچھی بناتا ہے باقی ہم آپ کو اس میں کارڈ دکھاتے ہیں اس کا کارڈ کیسا ہے اس کا کارڈ جو ہے نا فین لگے میں سے ہی نکل جاتا ہے اگر فور ایکزمپل کل کو خراب ہوتا ہے آپ کو اس میں فین کو اتاننا نہیں پڑتا یہ اس میں کارڈ ہے اس طریقے کا اس میں یہ لگا ہوا ہے کارڈ بہت زبردست اس کا کارڈ ہے یہ کرموالو کا سمپل اس کے کنیکشن ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ بس یہاں پہ پوائنٹ نکل کر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اس کے ٹو ٹو ٹوئنٹی کے کنیکشن کرنے ہیں سمپل اچھائے دیکھیں اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھی بھی ہے یہاں پہ بھی 30 وٹ منشن ہے اور یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ اس کے ایمپیر ایرپیم وغیرہ ساری چیزیں اس کے اوپر منشن ہیں اور یہ دیکھیں ایمپیر ایرپیم اپنا لے رہا ہے اور کیا نام ہے ایرپیم ہے اس کے سارے تین سو ایرپیم ہے اس کے ٹھیک ہے ایرپیم ہے اس کے فین ہے یہ تو ہو گئی باڈی کی ٹوٹل ڈیٹیل اب ہم اس کے بلیڈ بھی چیک کر آتے ہیں اور اس کے بلیڈ مطلب کافی چوڑے ہیں اچھے بلیڈ ہیں اور موٹے گیش کے بلیڈ ہیں اس کے یہ اس کی روڈ آگئی اس کے بلیڈ اس کے بلیڈ اس کے بلیڈ بلیڈ چیک کریں بلیڈ کی فنیشنگ چیک کریں آپ کے سامنے اور یہ چوڑے بلیڈ ہیں اور اس کا گیج بھی ہیوی ہے اس کا نارمل فین کے مقابلے میں اس کا گیج بھی اچھا ہے جو کہ فین کی ہوا اچھی کرتا ہے اور سیکنڈ فین میں نوائز کم کر دیتا ہے بھاری بلیڈ ہم نے اس کی ساری ڈیٹیل بتا دی ہے اب بھاری اس کو چیک کرانے کی تو ہم آپ کو اس کو پریکٹیکلی چیک بھی کراتے ہیں ہوا بھی دکھا دیتے ہیں اور اس کے وارڈ بھی آپ کو ٹوٹل چیک کراتے ہیں سو گائز دیکھ لیں یہ لگا کرم کا انمیٹر فین اور یہ رہا میرے ہاتھ میں اس کا ریموٹ اور یہ رہا وال میٹر یہاں پہ اس کے کرم فین کے کنیکشن ہوئے میں پہلا ہم آپ کو اس کو کنیکٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں اور اس کو ٹو ٹوئنٹی پہ چلا کے دکھاتے ہیں یہ میں نے آن کر دیا اور یہ وائ فائی کا بٹن دباؤں گا یہ پیرنگ ہو گئی اس کی اور اور یہ میں اس کو وین ٹو ٹو ٹری ساری سپیڈ پہ آپ کو چیک بھی کرا رہا ہوں اور فل سپیڈ بھی کر کے میں آپ کو اس میں دکھا رہا ہوں یہ میں نے فل سپیڈ کر دی ہے دیکھیں فل سپیڈ کا بٹن دبا رہا ہوں فاؤنڈ آرہا ہوگا اور یہ فل سپیڈ پہ فین چل رہا ہے اور میٹر پہ دیکھیں آپ پورے ٹی ٹوئنٹی نائن ٹی وارٹ لے رہا ہوگا انشاءاللہ اس سے زیادہ نہیں جائے گا یہ پیور پورے ٹی وارٹ ہی ہے اس سے زیادہ نہیں جائے گا ہم اس کی اگر سپیڈ کم کریں گے تو یہ ٹی سے اندر جاتا جائے گا پانچ وارٹ تک بھی یہ چلی جاتا ہے اگر ہم اس کی سپیڈ کم کرتے ہیں جیسے میں اس کی سپیڈ ون پہ کر دیتا ہوں یہ ون پہ میں اس کی سپیڈ کر دی ہے ابھی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں سپیڈ دیکھیں کہ وہ کہاں چلی جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ پانچ وارٹ چھے وارٹ یہ سپیڈ پہ جا رہا ہوں یہ پھلی سپیڈ پہ میں اس کو کر دیتا ہوں تو یہ دوبارہ تیٹی وارٹ پہ چلی جائے گا سو دیکھا آپ نے ہم نے آپ کو اس کی وارٹ بھی چیک کرا دی ہے ہوا وغرہ بھی ٹوٹل پریکٹیکل ہی چیک کرا دی ہے مطلب اس پہ مینشہ نیک وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم نے آپ کو پریکٹیکل ہی چیک بھی کرا دیا ہے سو اور رہی بعد اس کی وارٹی کی تو اس کی ایک سال اس کی وارٹی ہے کارڈ کی جو اسی ڈی سیس میں مطلب یہ ٹو ٹوئنٹی کا ساری کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں اور یہ ٹری یئرز جو اس کی موٹر کی وارٹی ہے ہوم سرویس وارٹی بھی ہے اور اپنا آپ شاپے بھی لاکے کلیم کرا سکتے ہیں ہوم سرویس ٹوئنڈڈ وزی چارجز ہوتے ہیں ہوم سرویس بھی کلیم ہو جاتا ہے ساری چیزیں خطاب ہو گئی رہی بعد ریٹ کی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں سو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے ہم نے اس کے ریٹ کیا رکھے ہوں گے کیا ریٹ ہوں گے زیادہ ریٹ ہوں گے سو ریٹ اس کے بہت مناسب سے ہیں دس ہزار روپے اس کے ریٹ ہیں پورے کرانچی آل آور فری ڈیلیوری کے ساتھ آپ اس کو منگوا سکتے ہیں دس ہزار روپے میں اور کرانچی سے اگر بھار ہوں گے تو اس کے چارجز ایڈ ہوں گے تو وہ وارٹس اپ پر کارڈنیٹ کر لیں گے جیسا ہوگا تو وارٹس اپ پر وہ بھی کارڈنیٹ کر کے کرانچی سے باہر بھی ہم اس کو ڈلیور کرا دیں گے آرڈر بک کرانے کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کر لیں وہی نمبر آپ اس پر کانٹیک کر سکتے ہیں اور وارٹس اپ بھی کر سکتے ہیں پوری آپ کو ڈیٹیل وہاں سے مل جائے گی اور وہاں سے آپ آرڈر اپنا بک کرا سکتے ہیں اور اپنے آرڈر کو گھر بیٹے بہت سانی منگا سکتے ہیں اپنا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ آپ ہیں ہمارے لیے بہت خاص ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بھائی کے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ